موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسمت جنجوہ ٹی وی اور میں ہوں اسمت جنجوہ خوابوں کی تعبیر ناظرین رات آرام کے لئے بنائی گئی ہے اور اکثر ہمیں خواب میں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں یعنی ہم مختلف خواب دیکھتے ہیں اگر آپ اپنے خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو قرآن و حدیث اور شریعت کے عین مطابق آپ کے خوابوں کی تعبیر بتائیں گے لہذا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور پرس فرما لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ خوابوں کی تعبیر سے آگاہ رہیں جزاکم اللہ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ خواب میں اپنا نکاح دیکھنے کی تعبیر کیا ہے یا خواب میں اپنا نکاح دیکھنے سے کیا ہوتا ہے ناظرین حضرت امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب میں عورت سے شادی کرنا چار وجوہات کی دلیل ہے پہلی وجہ بزرگی پانا دوسری وجہ زیادتی مال یعنی مال و دولت کا ملنا تیسری وجہ آرام و سکون ملنا چوتھی وجہ شادی ہونا اور خوشی پانا اگر کوئی مرد دیکھے کہ اس نے خواب میں عورت سے نکاح کیا ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو شرف اور بزرگی کی دلیل ہے اور صاحب خواب کا مارا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مالدار عورت سے شادی ہوگی اور اگر خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے عورت کو طلاق دی ہے تو یہ بزرگی اور شرافت زائل ہونے کی علامت ہے اور اگر دیکھے کہ مردہ عورت سے نکاح کیا ہے اور اس کے ساتھ جماع یعنی ہم بستری بھی کی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس عورت کی ملکیت اور مال سے اس کو کچھ حاصل ہوگا اور اگر یہ دیکھے کہ مردہ عورت سے صرف نکاح کیا ہے لیکن جماع نہیں کیا تو صاحب خواب کو اس عورت کی ملکیت سے زیادہ نہیں بلکہ تھوڑا سا مال حاصل ہوگا اور اگر کوئی عورت دیکھے کہ اس نے کسی مرد سے نکاح کیا ہے اور وہ مرد اس عورت کے ساتھ اسی گھر میں ٹھہرا ہوا ہے تو یہ عورت کے مال کے نقصان ہونے کی دلیل ہے اور آسودہ حال ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے عورت سے نکاح کیا ہے لیکن اس کو جانتا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب خواب کی موت قریب ہے اگر کوئی شادی شدہ عورت دیکھے کہ اس کا دوسرا شوہر ہے اور شادی کو نہیں دیکھا تو شرف عزت اور مال و دولت کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے اور اس نے شادی کو نہیں دیکھا ہے اور نا پہچانا ہے تو اس کے لئے موت کا خوف ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے کمارا لڑکی سے شادی کی ہے اور اس سے ہم بستری بھی کی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی جلد شادی ہونے والی ہے اور خیر و نیکی پانے کی دلیل ہے اگر کوئی کمارا شخص یہ خواب دیکھے تو اس کو مال و دولت ملنے کی دلیل ہے اگر لڑکی کو حرام طریقے سے لے گیا ہے تو یہ حرام مال ملنے کی علامت ہے صاحب خواب نے اگر شادی کی ہے اور دلہن کو نہیں جانتا تو یہ خواب صاحب خواب کے لئے اچھا نہیں ہے ایسے شخص کی موت قریب ہو سکتی ہے اور اگر شادی شدہ شخص دوسری دلہن دیکھے تو یہ اس کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی ناظرین اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لئے کمیٹ کریں سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے آپ کے خوابوں کی تعبیر ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ